درشکو فیر سے ایک بار کرگیل ٹوڈے میڈیا میں آپ لوگوں کا خیر مغدم کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کا ویلکم کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ریپورٹنگز میں ہم نے بتا دی کہ آئیس ہاکی کو لے کے پچھلے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے کوچنگز وغیرہ ٹورنمنٹ سی سی کپ یوت سریزن سپورٹس کے جانب سے بھی کافی یہاں ٹورنمنٹ ہوئے کوچنگز وغیرہ ہوئے پرائیوٹ انجیوز نے بھی کوچنگ کی تو اسی سلسلے میں ابھی ہمارے ساتھ جڑیں گے جناب امان علی خان صاحب اگر امان علی خان صاحب کی اگر ہم بات کرے تو امان علی خان صاحب تعریف کے محتاج نہیں ایڈونچر سپورٹس کو لے کے انہوں نے کافی اپنا خدمات انجام دی ہے پورے ہول لداغ ریجن میں بہت لینڈ کرگل میں بالخصوص ایڈونچر سپورٹس کو لے کے جس میں سنو سکی ہو آئیس ہوکی ہو تو امان علی صاحب کا ایک کلب بھی آلڑی ایک ارگنائزیشن بھی ان کا چل رہا ہے کرگل آئیس انڈ سنو سپورٹس کلب کے نام سے اور انہوں نے بھی کافی کوچنگ وغیرہ کافی کیمز وغیرہ ارگنائز کی ہے باہر سے نیشنل انٹرنیشنل کوچز بلا کے چاہے چکتن میں ہو یا کرگل میں ہو یا لہ میں ہو کوچنگ کر کے کافی پلیئرز انہوں نے نیشنل انٹرنیشنل اور سٹیٹ لیول کے لیے اور ڈسٹرک لیول کے لیے انہوں نے کافی پلیئرز اپنے اس کلب کے تہر کی ہے تو اسے سلسلے میں ہمارے ساتھ جڑیں گی جناب آمان علی صاحب آمان علی صاحب خیر مقدم کرتے ہیں ہم آپ کا کرگل تکی میڈیا میں شکریہ سب سے پہلے کہ آمان علی صاحب ہمارے ویبرز کو آپ کرگل آئیس انڈ سنو سپورٹس کلب کے بارے میں بریپ کرا ہوگے شکریہ پہلے تو میں آپ کی چینل کو بہت مشکور ہوں آباری ہوں کہ اب نگھ نے اس سے پہلے بھی کئی سلسل سے ہمارے ساتھ ساتھ دیا ہے میڈیا تو ریڈ کا انڈالمنٹ میں ریڈ کا حدی ہے میڈیا میڈیا کا کچھ نہیں ہے میں آپ نگا مہت آباری ہوں مشکور ہوں سیکنڈلی ہمارے کرگل آئیس انڈ سپورٹس کلب یہ ٹو تھو تھوزن وون میں ریشٹرشن ہوا ہے ٹو تھو تھوزن وون پہلے تو یہ آئیس ہے کی چکتن میں چلا رہی تھے ہم ہم نے نہیں چلا ہمارے جو بزرگون لوگ نہیں چلا ہے اور ٹو تھو تھوزن کے آج پار ہم نے اس کو ایک کلب بنیا اور ٹیبل بیسیس پر ہم نے نیشنل اسٹوشن کے ساتھ ایفلیٹ کیا اور سٹیٹ اسٹوشن کے ساتھ بھی ایفلیٹ کیا ہے اور انہی کی مدیام سے ہم نے یہاں کی بچوں کو تیار کیا ہے اور انہی کی مدیام سے ہم نے انڈرنیشنل چمپیشیپ میں ہر سال بچوں گھنز بیشتاؤں اس سال بھی کارگی ستار بین چار پانچ لڈکے گیا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے یہاں پر یور دپارمنٹ سے بھی جو فیزیکل ٹیچر ایک لے سے ایک ستندین ڈلکا رہے ہیں اور یہاں پر بھی پدما ہے ان دونوں کو فینلینڈ ایک فینلینڈ ان کو ملیشا بھی بجاتا کوچنگ کے لئے امان صاحب پہلے بھی ہم نے اپنے رپورٹنگ میں یہ بھی وضحات کی کہ آئیس ہوکی کو لے جتنا فیوچر ہمیں آئیس ہوکی میں دیکھنے کو ملتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں لوگ بچے پورے سیزن کرکٹ میں اپنا پیم ویس کرتے ہیں فوٹبال باسکٹبال وغیرہ کیا لگتے ہیں سر آئیس ہوکی کو لے کے سپیشلین لڈاک لینڈ کرگل میں آئیس ہوکی کی کیا فیوچر رہے گی چھر تو اگر ہم دیکھیں گے تو خاص کا ایڈوینچر سپورٹ میں ایڈوینچر سپورٹ میں ہمارے لڈاک بچے دنیا کے ساتھ چار آرام سے ہم چیلنج کر سکتے ہیں پہلے میں سکنگ بھی کرتے تھے سر سکنگ بھی کرتے تھے ایڈوینچر سپورٹ میں ہمیں ہمیں پس پوشن بیاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی ہم میرے دوست بھی ہے لڈاک سکورٹ میں بھی تھا تو جیسے ہمارچل کے لڈکے ہو یا مالا یو پی کا بھی ہو ان سے ہم بچ چڑھ کے ہمیں حسن لیتے تھے ایڈوینچر سپورٹ میں بہت اچھا سکوپ یہ ہے اسی کے مدیام سے پہلے ہمارچل میں ہمارچل میں ہمارچل میں ہمارچل میں ہمارچل میں ہمارچل میں ایڈ کلاس پاس کو جو نے ڈی ایس پی رنگ یا انسپیٹر رنگ پر ان کو رکفرمنٹ کر رہے تھے اسی کے ادار پر ٹو تھوز ہون کی بات کروں میں آپ کو تو لے میں ایڈی پی پی نے ایک رکفرمنٹ ریلی کیا اس میں کارگل سپان لڈکے اور لے سے پان لڈکے بڑھتی ہوا تھا پڑھتی ہون کی بات کروں میں کارل لڈٹر نہیں آیا کارل لڈٹر نہیں آیا تو بعد میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ انڈیا میں یہ رکوڑنیز نہیں ہے تو بعد میں ایڈی پی پی نے اس کو منشریز کے ساتھ ٹک اپ کر کے 2019 میں ایڈی پی پی کی مدیام سے یہ انڈیا میں رکوڑنیز ہوا ہے اور انہی کے لڈٹر کی مطابق وہاں سے جو ہماری جو نیشنل فیڈیشن کی ترو ہمیں اور انہی کے مطابق سے ہم نے جن کے سٹیٹ کے ساتھ بھی ٹک اپ کر کے جن کے سٹیٹ میں اس کو رکوڑنیز ہوا ہے اور ابھی حالی میں ہم نے ایڈیشن لیا تھا جنہیں بے سوگت صاحب یعنی کی سیکٹری یلس ان سپورٹ دپارمنٹ یوٹی لے کا ہم نے یہ رکوڑنیز کیا کہ اس کو لڈک میں بھی ابھی لڈک ہوا تو لڈک ہوا تو لڈک میں بھی اس کو رکوڑنیز بھی اس کو ہم نے اس کو رکوڑنیز کرنے کے لئے ہم نے اس کو رکوڑنیز کیاتا اور سکول بیسیس پر بھی تو صاحب نے تو یہ ملہا ہم یہ دیا کہ ہم نے اٹریکشن دیا سکول بیسیس پر فیلال مشکل ہیں لیکن رکوڑنیز میں ہم نے انڈرپرسنوں نے امید تھی کہ اس سال یہاں پر لہمہ لڈک میں اس کو رکوڑنیز ہو جائے گا جی امان صاحب جو آپ کے کلاب نے اس کے لئے پیشلے ایک دو دن سے جو ٹرنیمن وغیرہ اورگنائزی ہاں کر رہے تو اس ٹرنیمن کا دیٹیل کرتا ہے شکریہ یہ افسوس کی بات ہے خوش قسمت بھی ہے یہ تو لیدک ونڈر سپورٹس کارنیوال اس کا نام ہے 2020 لیدک ونڈر سپورٹس کارنیوال یہ ہم کئی سالوں سے ہم چالا رہا رہا ہوں اس سال ہم نے لے ملا ہے یہاں کارگل ملا ہے کارگل ہم نے جاپان سے ٹی مانا تھا ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا تھا لیکن بدخصمت جن کے میں حالت خراب ہونے کی کوئی جس سے ہماری کامنیشن کیاب ہونے کی کوئی سے ہم ان کو اس سالوں پر ان کے ساتھ کانٹک نہیں ہو پایا لا نہیں پایا انشاءاللو امید ہے کہ نیکسٹر ہم لانے کوشش کر رہے ہیں تو امن صاحب اس میں کتنے ٹیم سے آئے کتنے پارسپیشن رہے اور ایڈمنسٹریشن اور اور ایڈمنسٹریشن کی طرح سے کیا آپ کو ایڈمنسٹریشن میں چھے ٹیم ہے ہم کارگل ہولپ کارگل کی ہر سب ڈیوزن سے اور ایڈمنسٹریشن کا بہت مشکور ہوں ہے کہ ہر سامنے سامنے پر ہمیں بہت ساتھ یہ ہے تو امید ہے کہ ہم ایسی اپنی میں میں نے ڈیسااب سے بھی ریکویش کیا تھا کہ اس میں ایک چیپ گیس بلاتے ہیں کمیشنر سکتر کمیشنر سکتر آج ہمیں پتہ چلے کلے میں ایک ونٹر گیمز ونٹر گیمز اوپر ایک میٹنگ چلے لے ہیں ونٹر گیمز ونٹر گیمز آج ایک میٹنگ ہونے جا رہے ہیں مجھے مجھے افسر سب وہاں سب وہاں گیا ہے سننے بیان ایڈمنسٹریشن کی بات ہے میرے ایک سجاہے جو ریلیٹیڈ ہے جو ڈیسٹرک ایشنر ریلیٹیڈ ہے انہی کو وہاں بلانے چاہے تھا انہی کی طرح مدیم سے وہاں بلانے چاہے تھا جیسے کہ ہم نے ملعب خاص کر اس کو ابھی ہم نے ایک ٹیپ کیا تھا اس کی ساتھ دیوڈیڈر کمیشنر کے ساتھ سنو سکینگ کا ہمیں یہ سکوب ہے کام پر پنی کھر میں تاقریباً چھے ساتھ پھول وہاں بڑھ پڑتے یاں آئے یہاں کی سنو بھی میٹھے اچھا سے اور ڈیوڈی ایفی کا پریزیدن صاحب کلنے دیلون صاحب وہ بھی اگری ہے یہاں پر بھی مد چلانے کے لئے اور ان سے صاحب صاحب کے سامنے بھی ارکش کیا انڈین ایشور موٹن سکینگ کا ایک برانش انڈیا لیویل کا گول مارگ میں ان کے برانش کھولنے کے لئے ہم نے بھی ارکش کیا امید ہے اگر وہ کھولے گا تو یہاں پر ترزم اچھی طرح بڑھ سکتا ہے جی 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 شکر تو امان صاحب میرا نیکس کوشن یہ ہوگا کہ جو اگر ہم لے کی بات کریں اس کمپیر ٹو لے انڈ کارگل ڈسٹرکٹ انفراسٹرکچر کو لے کے آئیس ہوکر رنگ کو لے کے آپ کو کتنا ڈیفریشنی لگتا ہے کہ لے کہاں تک گئے ہیں اسے ایڈونچر سپورٹس کو لے کے اور کارگل میں کیا کرنے کی ضرورت اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ پلیئرز کے انٹریوی کی ان کا کافی کمپلینز رہا یہاں پرافر فیسلٹیز نہیں ہے رنگز یہاں ساہی سے نہیں بنا ہے یہاں پلیئرز کو بیٹھنے کا جگہ نہیں ہے یہاں کیا کامنیشن بھی یہاں نہیں دے رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ایڈمنسٹریشن یا الہ ڈی سی اور ہمارا جتنے بھی کنسرنز ہو کیا توجہ دے رہے کہ اس گیم کو لے کے نا نا رہی بات ایکوڈیشن کی بات کر رہا ہوں ایکوڈیشن تو میں نے کیا کہوڈیشن تو میں نہیں بول سکتا کہ کیا ہم نے نے دیا یہاں پر دو تین بارد نیشنل ہوئی کربالی شہسان کی دوران ہو کچو Анتخان کی دوران ہو یہاں پر ہم نے جب جبرا جانر شہد دوران ہو ہم نے اور اپ ٹیم کو ہم نے اپ ٹی اپ ٹی اپ ٹی اپ ٹی اپ ٹی اپ ٹی اپ ڈی ہونٹن اور آری مید ہے ہمیں ایک شکے انفرینٹری میں ہمیں treبت کے امارے انفرسٹرکچر اور رنگ کے اگر آپ کو رہی بات انفرسٹریٹس کینک کی بات کروں میں آپ کو افسوس کی بات ہے ہمارے گورنمنٹ جو نیا پر بہت خرچہ کر رہے ہیں ہم نہیں بولنے کیے خرچہ نہیں کر رہے ہیں لیکن بدقسمت یہ ہے چھوٹ کمی مجھے لگ رہے ہیں جیسے کی کنسرنس کنسرن دیپرمنٹ سے اپرول ڈرینگ لینے چاہے جیسے مان کے چلا بے ایک مکان بنا رہے ہیں مکمی ای ٹھکی تار کانٹیکٹر ہوں کیوں مجھے آپ سے پوچھنے چاہے آپ کو کیا بنا چاہے ناکہ میرے مرزے جو چیز آپ کو چاہے وہ ہونے چاہے تھا کہنے ملے یہ ہے ایک اپرول ڈرینگ جیسے آپ ہی یہاں پر رینگ بنا رہے ہیں کہاں پر ایرپورٹ کے پاس تو وہاں پر پانی کہاں سے نکلنے معلوم نہیں ہے جب وہاں پانی نکلے گا نہیں ہے تو رین بنا کہاں سے کالترینیہ خان صاحب کی یہ سب کرنے سے پہلے سروے ہو یا پراپر میٹنگ وغیرہ ہو کنسلٹیشن ہو تو کس حساب سے انہوں نے بنایا ہے اس کا جو رینگ بنایا ہے اس کا کافی پہلے بھی کمپلین آئی تھی کہ رینگ جو ہے وہ یہاں بنانا چاہے تھا تاکہ یہ ٹاؤن سے بھی نزدیک ہے پارٹسپینٹس اور سپیکٹیٹرز وغیرہ لوگ یہاں آ سکتے ہیں اب وہاں پانی تو دور کی بات وہاں لوگ بھی مشکل ہے وہاں کوئی میج دیکھنے چاہے کیونکہ دور ہے کہ یہاں سکتے ہیں بات تو صحیح ہے ہندو پاس سوی ہے کہ پارٹان کے پاس ہو تو مالب کم سے کم خرچے میں زیادہ سگا اس کو منو اللہ کر سکتے تھے اسی کی مجید سے ہم نے یہاں کسی تو سی صاحبِ شایستان کی دوران ہم نے ریکویز کیا تھا لیکی طرح سبس ہاں یہ رینگ ہمیں لیس پر دیا جائے تو انہوں نے ہونر کی لیچے پر جسٹی ایمیرشن نے ہمیں لیس پر لیس پر دیا ہم نے اس پر تارمان سال لاکھ روپے ہم نے اس پر خرچے کیا شاید ہم نے دیکھا ہوگا ابھی دو تین دن کے اندر ہم نے اس کو بول لگایا اور اچھی طرق سے چلا مجھے افسوس ہے بہرائی جیس دن جو گورنڈر صاحب یہاں آیا تو اتنا مالا اتنا سواب نہیں ہوا بعد ہی آیاں کہ نہیں مالا باہر کے لوگ بھی تیتے ہیں اورال والد دکھتے ہیں کہ مالا کارگل میں کیسے سلے تو ہمارا باہر ہمارا پیغام اچھا جانا چاہتا اس کو سید کرنا چاہتا اور ہم اس کو جانا ہم پر زمین بھی نہیں ملے آتا زمین تو یہاں فارش ڈپارمنٹ سے نہیں ملے آرہ زمین جو یہاں پر آرون ہے وہ انکورومنٹ کیا ہوا ہے اس لیز میں ہمیں بارنگ کنال ہے اونکورن میں بارنگ کنال ہے نہیں تو بہت موسیبات ہیں خان صاحب اگر آپ کی کلب جو کارگل آئیز ان سنو سپورٹس کلب کے اگر ہم بات کرے تو آپ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے کوچنگ بغیرہ ٹریننگ کیمز بغیرہ آپ لوگ ارگنائز کرتے آرہا ہے ٹارنیمنٹ بغیرہ بھی آپ لوگ کافی آپ نے ٹارنیمنٹ ارگنائز لے چکتن اور کرگل میں تو ابھی تک انٹرنیشنل نیشنل اور لیول کی ابھی تک کتنے پلیئرز آپ کی کلب کے تھو تیار کیے ابنے تک ٹو تازن لان کے باعت ہمارے کرگل سے جو نیا ہر کوئی مالب یہاں سے انٹرنیشنل چمپرشیب میں جا رہے ہیں ابھی آنڈر ٹوانٹی میں چار بچ یہاں سے سلک خوکی چلے گیا چکتن سدوہ درا سدوہ لیکن بدقسمت یہاں یہاں سے چلے گیا تو دیلی گیا دیلی میں ابھی وہاں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ تھوڑے سے پاسپونڈ ہوا ہے یہ وائر ایس کی چکر کی جی جی شکریہ سر تو میرا آخری سوال ہوگا امان صاحب آپ نے بھی بتا ہے اور باقی ہمیں بھی پتا چلتا ہے کی آئیس ہوکی کو لے کے آپ پورے لدخوں کے نس نس میں جو ہے آئیس ہوکی گسا ہوا ہے اور اس کا فیوچر بھی آگے جا کے آپ نے بھی واضحات کی کی چاہے اور جوب کو لے کے ہو یا باقی چیزات کو لے کے آئیس ہوکی کو کافی فیوچر ہمیں لگتا ہے بنیزبت ایک ریکرڈ اور باسکٹر بول اور فوتوال سے تو ہماری چینل کے مدیم سے دیسٹک ڈمنیسٹریشن کو لے جیسی کو اور کنسرنز کو اور آئیس ہوکی لورز کو آپ کی کیا آخری میسیج رہے گی ہماری چینل کے مدیم سے میرا آخری کشن ہوگا حان صاحب چاہم ہے تو یہی ملہا سجا دے سکتا ہوں یہ خاص کے ایڈوینچرز میں ایڈوینچرز پرن میں آپ لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں انٹرنیشنل چمپ ایڈرنیشنل لیبل آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کٹکڑ کھلے گا تو کٹکڑ میں بڑی مشکل ساب نیشنل تے جائے گا اس سے بہت مشکل ہے ایڈوینچرز میں آپ جا سکتے ہیں چاہے رو کلیمی ہو اور آئی سکی ہو آئی سکی ہو سکی ہو ہمارے کلاپ اینڈرن مانٹر فورنیشن کے ساتھ بھی ایفلیٹ ہے رو کلیمی کی ساتھ آنام سے جا سکتے ہیں لیکن ہمارا سب کا ایک تالمل اچھا ہونے چاہے سکی ہو سکی ہو آپ چلا ہو وہ چلا رہے کوئی نہیں چلا رہے سکی ہو سکی ہو سکی ہو سکی ہو سکی ہو سایڈرن مانٹر فورنیشن کے ساتھ اور پلیس امنا ڈی سی ساہب بھی بہت کافی انٹراز رکھتے تھے کل ڈی ساہب یہاں پر اس کو انٹریکشن دے رہے تھے یود آف سر کو یہاں پر کچھ ٹھلو انڈیشن کے پرورم میں بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا انٹراز لگا بہت زیر سر ٹیم کو انڈیشن دے رہے تھے تو ہمیں ایسا اپسار ہمیں بہت کام ملتے ہیں تو ان کا فائدہ اٹھا کے ہمیں آئی کے بڑھنا چاہے تھا بچوں کو بھی بھی ایشورنس دے رہوں گا نیکسٹر ہم کوشش کریں گے اگر میرشن کے ساتھ ہمارے تالمل اچھا رہا ہے یا کوپریٹ رہا تو نیکسٹر ہم جاپان سے ہم یہاں ٹیم لائیں گے ہمارے بچوں کے ساتھ کامپیٹ کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ آمان صاحب تو یہ تھے آمان علی صاحب جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بریپ کر دی کہ آمان صاحب کا کافی کنٹریبیوشن رہا ہے ایڈوینٹر سپورٹس کو لے کے پورے خطے لداخ میں اور آمان صاحب جو ہے ابھی خود جنرل سیکسٹری ہے کارگل آئیزن سنو سپورٹس کلپ کے اور کچھ دنوں سے وہ لوگ یہاں بلاغ لیول پر ٹارنمنٹ آئیز ہاکی کا بھی چلا جس میں تمام بلاغ سے اس میں کافی ٹیمز آئے ہوئے ہیں اور یہ جو ٹارنمنٹ جو ہے ارگنائز کی ہے کارگل آئیزن سنو سپورٹس کلپ ان کلابریشن ویڈ لیٹس لے ڈاٹ کام کے جانب سے جو ٹارنمنٹ جو ہے وہ ارگنائز کی ہے اور کچھ دنوں میں اس کا کنکلوڈنگ ڈے ہوگا اور اسے سلسلے میں ابھی ہمارے ساتھ آئیز ہاکی پر بات کرنے کے لئے آئیز سکیٹنگ پر بات کرنے کے لئے آئیز ہاکی جو ہے اب لاداک کا ایک ٹریڈیشنل گیم کے طرح بن چکا ہے کیونکہ اس میں اب آئیز ہاکی جو ہے لاداکیوں کی چاہے وہ لے ہو یا کرگل ہو ان کی رگ رگ میں جو ہے اب آئیز ہاکی گوسہ ہے پانچ سال کی اس سے لے کے تقریباً تیس چالیس تک کے جنہیں بھی یہاں چاہے جو ہے جو ہے آئیز ہاکی پر کافی دھیان دیتے ہیں اور مجھے بھی لگتا ہے کافی آئیز ہاکی میں آئیز سکیٹنگ میں آئیز سکی میں کافی فیوچر ہے کیونکہ یہ گیم جو ہے خطے لاداک کے علاوہ باقی کچھ دھی دیشوں میں کھلا جاتا ہے تو اسی سلسلے میں میرے ساتھ جڑیں گے جناب محمد علی صاحب محمد علی صاحب کی اگر ہم تاروب کرے تو شکر چکترن ونٹر گیم اسوسییشن کی یہ سینئر سدیس سے بھی ہے پریزنٹلی اور پیچھلے کئی دنوں سے یہاں کوچنگ کے سلسلے میں اپنے پلیئرز کو لے کے کرگل آئے ہوئے ہیں سلام علیکم سر سب سے پہلے تو تھوڑا بہت ہسٹری جو آئیز ہاکی کو لے کے لاداک میں پھی کئی سالوں سے آئیز ہاکی جو ہے کھیلا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم مدے پہ آنے سے پہلے تھوڑا بہت آئیز ہاکی کا جو ہسٹری ہماری ویورز کو تھوڑا بتا دیں گے سب سے پہلے آپ خاص کر کیٹی کرگل کا تہہ دل سے شکر گزار کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنی قیمتی وقت ہوں میں سے وقت نکل کے خاص کر یہاں پہ ونٹر کوچنگ چل رہے ہیں اس کا کوریش کرنے کے لئے ہائیں اس کے لئے تہہ دل سے شکر گزار اور خاص کر آپ نے یہ بات کہا کہ یہ آئیز ہاکی کا بریف ہسٹری جو ہے کہ وہ کہاں سے ہے آئیز ہاکی جو ہماری لداک میں جو ہے پہلے تو نائنٹین انیس سو اسی میں یہاں شکر چکتن میں کھیلا جاتا تھا پرگیو میں ایک گرونڈ ہوا کرتا تھا وہاں سے اس چیز کا ملب وہ ہوا شروعات ہوا تب جا کے ڈسٹرگ لیوال پہ یہ گیم آیا اور مین جو ہے یہ انیس سو اسی میں چکتن پرگیو میں یہ کھیلا گیا تھا یہ آئیز ہاکی سر اور لے میں کب سے کھلنا شروع ہو گیا تھا اس کے ٹھیک دو تین چار پانس سال بعد یہاں لے میں پھر کھلا گیا ہے پھر دیرے دیرے ہمارے ڈسٹرگ پہ یہ گیم آیا ہوں کھلنے لگا خاص کر ہمارے بچے ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آئیز ہاکی کو لے کے کابی اتصاو کافی لوگوں میں کافی شو کافی سپریٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے چاہے ویدر یہ میل ہو یا فی میل ہو خاص کر ہمارے لڈاک کو اگر دیکھا جائے تو لڈاک میں آئیز کنڈیشن بلکل اچھا رہتا ہے بچوں کو کوچنگ اچھا ملتا ہے تو یہاں پہ آئیز کنڈیشن ٹھیک ہے کچھ تھوڑی سے یہاں دکت یہ ہے کہ مینٹیننس کی ضرورت ہے اور کوچنگ کی ضرورت ہے خاص کر ہمارے یوت سرویس ان سپورٹ کی اور سے بھی یہاں دو تین کوچنگ چلایا گیا تھا ان کا بھی تہی دل سے ہم شکر اوزار کرتے ہیں کہ ایسے ایوینٹس یہاں اورگنیز کریں خاص کر ونٹر کوچنگ میں سے آپ کا کہنے کا معلوم ہے کہ آئیز ہوکی کا کافی سکوپ ہے یہاں ٹھنڈ بھی یہاں جیسے ہم اگر ہم بات کریں تو ہمارے جو چلائے کلان کا چالیس دن جو ہوتا ہے کافی ٹھنڈ بڑھتا ہے تغیرمین مائنس تھاری میں ٹیمیٹیشن جڑا جاتا ہے تو مین سیزن کیا رہتے ہیں اس گیم کو کھیلنے کی مین سیزن یہاں آپ کو اگر دیسمبر سے لے کے جنواری کے پچیس تک اس کا ہی مین سیزن ہے آدر وائز یہاں آئیس کنڈیشن تھوڑی سے خراب ہوتا ہے یہاں بچے لوگ کھیل نہیں پاتا ہے اس دن یہاں سی سی کپ بھی کھیلا گیا تھا اس دن آئیس کنڈیشن بلکل ٹھیک تھا جتنا ملب میش کو ہم ختم کم سمیمے کرتے ہیں تو وہ بیٹر ہوتا تھا لیکن یہاں پہ آئیس کنڈیشن تھوڑی سے گرمی ہونے کے قرآن یہاں پہ میش ایک ہی دو چلانا پڑتے ہیں تب گرین اس کے بعد گرون کا منٹیننس کرنا پڑتے ہیں سرچی تو آپ کا دوسری بات یہ کہنا ہے کہ ایک گیم کا کافی سکوپ ہے لڈاک میں سپیشلی بود لے انکارگل اور ہمارے اٹرنیم سیل ڈیولیمنٹ کانسل ہے سپورٹ سے اور اس کے علاوہ آپ کی کانسرن جو بی ڈی سی سے کانسلر سے ان کا بھی یہ بنتا ہے کہ اس گیم میں ان کو آپ لوگوں کے ساتھ آکے سپورٹ کر کے اس گیم میں آپ کو انفرسٹرکٹر دے آپ لوگوں کو باقی فیسلٹیز دے جو باقی لہمے جو فیسلٹیز آئیس ہوکی کو لے کے رکھا ہے جو آپ کے ٹیم ہے جو آپ کے کلپ ہے جیسے آپ نے باتا ہے کہ شکر سکتر ونٹر گیم اسوسییشن اس کے بارے میں تھوڑا بریف کریں گے ہمارے ناظرین کو یہ اسوس سیشن کس چیز کے لئے کام کرتا ہے سپورٹ کے علاوہ اور بھی کام کرتے کی تھوڑا بس انٹرڈاکشن دوگے ہم ونٹر سپورٹ شکر کلپ چکتن اسوسیشن خاص کر اس ونٹر گیمز کی ایکٹیوٹیز کو زیادہ توجہ دیتے ہیں ہمارے گاؤں میں فیلال تو ہم یہاں نہیں چلاتے ہیں گاؤں لیوال پہ ہم خاص کر ونٹر یونٹس کو زیادہ فوکس دیتے ہیں یہاں تین چار کیم ہم چلا جاتے ہیں ونٹر میں اپنے گاؤں لیوال پہ اور جتنا ہو سک ہم بچوں کو آگے بڑھانے کو کوشش کرتے ہیں کی خاص کر پانچ سے آٹھ سال کے بچوں کو ہم زیادہ ان چیزوں میں فوکس دیتے ہیں ان چیزوں میں کوچنگ دیا جاتا ہے پچھلے تین چار سال پہلے ہم نے کہیں وہاں باہر سے بھی ٹورسٹ لہے تھے کوچنگ کے لیے تو بیٹر اچھا رہتا ہے کہ وہاں سے ہی کوچ لیں تو بچے لوگ اچھے جلدی سکھ جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کے سر کلپ کو لے کے ان گیم کو چلانے میں آپ کوچنگ کرواتے ہو آپ انٹرنیشنل کوچس لاتے ہو باہر سے وارال ان کی فنڈنگ آپ کو کون کرتے ہیں تو کس طرح آپ لوگ ایک کلپ کو چلانے ہیں اوارال فنڈنگ تو زیادہ ہمیں یہاں ہائر اوٹریٹیز تک کوئی یہاں فنڈنگ نہیں آتا ہے لیکن ہمارے ایسوسیشن کے کچھ ممبر سے جو ریسپونسیبلیٹی اٹھا کر اس میں انجو کو چلا رہے ہیں خود ہمارے ممبر لوگ ہی اس میں زیادہ توجہ دے کے پیسے دے کے ان چیزوں کو چلاتے ہیں اور جتنا ہو سکے اپنے ساب سے ان چیزوں کو پیسے دیتے ہیں ونٹر جیمنٹ کو سر سے جو بچے آپ نے ابھی کوچنگ کے لیے لائے ہیں چکتن سے چکتن سبڈیوزن سے تو جو کوچنگ یہاں ابھی چل رہے وہ کون ارگنائز کر رہا ہے اور اس کو کوچنگ کو جھے کنڈک کون کر رہا ہے کوچنگ یہاں یود انسرورت سپیوٹ اور انکلوویشن ویڈ جے کے بینک کے ساتھ یہاں ایک ہفتے کا کوچنگ چلائے گیا تھا سر آج سے تین چار دن پہلے تو اچھا ہی رسپونس ملا بچے لوگ کو ہمارے لوکل کوش خاص کا زیادہ الرحمن بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچوں میں پوٹینشنل ہے ان کو ملب تھوڑا آگے گائے پوش کرنے کی ضرورت ہیں خاص کر ہمارے لوکل کوچنگ جو نے یہاں پہ اچھی تاؤن دی زیادہ الرحمن نے یہاں پہ ایک ہفتے کا کوچنگ کیا تھا اور ضرورت ہے ہمارے بچوں کو خاص کر یہاں ایکویمنٹس کی گورنمنٹ ہائر آتھوریٹی تک ہمارا یہی میسیج رہے گا خاص کر یود انسرورت سپورٹ کا جتنا ہو سکے ان ونٹرز ایوینٹ کو یہاں بلگ لیوال پر کرنے کی ضرورت ہے تو ابھی جو پلیئرز آپ نے لیا ہے شکر چکتن سے ان میں سے کتنے پلیئرز یہاں آئے ہیں اور ان کا بورڈنگ لوجنگ اور اکومڈیشن کا کس طرح کا فیسیوٹی اکومڈیشن کا ہم خود وہ اٹھاتے سر جی زمار اٹھاتے کیونکہ باقی دوسرے ہمارے ونٹر شکر چکتن ونٹر گیم اسوسیشن ہی ہمارے بچوں کو یہاں ٹیڈیے دیتے ہیں ان کو ایکویمنٹس دیتے ہیں ان کی ملب آنے جانے کا خرچہ ہم خود دے کر یہاں کوچنگ کرواتے ہیں اور ان کو پھر واپا زی جاتے ہیں مسائلی صاحب آپ نے بتایا کہ آپ پچھلے کئی سالوں سے کلپ چلا رہا ہے جس میں آپ زیادہ تر فوکس آپ دے رہے ہو آئیس سکیٹنگ پر تو ابھی تک آپ کے کلپ سے نیشنل یا انٹرنیشنل یا ریجنل یا ڈسٹک لیول پر آپ کے پلیئر نے پرفومنس دیکھنے ابھی تک ہمارے ونٹر گیم ونٹر سپورٹ شکر چکتن گیم ایسوسیشن کے اور سے نیشنل کے لیے بھی گیا ہے انٹرنیشنل کے لیول تک بھی کھیلا ہے ہمارے تین چار پلیئروں نے اور امید ہے انشاءاللہ ان فیوچر ہمارے بچے خاص کر شکر چکتن کے بچے انٹرنیشنل نیشنل لیول تک بھی جائیں گے ہمیں پوری امید ہے صرف علی صاحب ایک مہتپون قویشن میں یہ ہوگا آپ سے کہ آپ نے پہلے بھی وضاحت کی کہ یہ گیم جو ہے اس کا کافی آگے جا کے فیوچر ہے تو آپ کو کیا لگتے سر اس گیم میں اگر پلیئرز اچھے پرفومنس دیتے ہیں تو آگے جا کے اس کو جوب کے لیے یا کسی اور باقی فردر پروسیڈنگز کے لیے اس کو کچھ ہلپ ہوتا ہے اس گیم سے بہت ہی اچھی سوال پچھا سرجیہ آپ نے خاص کر یہ گیم ایک ایسا گیم ہے خاص کر باقی دوسرے گیموں سے یہ تھوڑا الگ ہڑکے اس گیم میں ہم سدھا نیشنل سے انٹرنیشنل لیول تک جا سکتے ہیں اور رہا بعد جوب کی تو ہمارے کچھ دس سات آٹھ لڑکے کو جوب بھی یہاں اسی آئیس ہوکی کی وجہ سے ملے ہیں خاص کر لدک سکورٹ میں بھی ہمارے تین چار بندے ہیں آئی ٹی بی بی میں ہمارے شکرشکتن کے اور سے اسی آئیس ہوکی کی کارنٹ جوب ان کو ملائے سر سی بیلڈ فورس کے علاوہ باقی دپارمنٹ میں جوب مل سکتے ہیں ابھی ان کا کوئی پروسیڈر یہاں خاص کر کرگل میں نہیں نکلا سر وہ آدھر روز وہ آگر ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے سر تو میرا آخری سوال ہوگا علی صاحب آپ سے کی آئیس ہوکی کو لے کے کیا لگتا ہے آپ کو اس کا کتنے حد تک فیوچر ہے آئیس ہوکی کو لے کے اسپیشل ان لڈاک اسپیشل ان لڈاک خاص کر لڈاک میں اس آئیس ہوکی کو لے کے زیادہ ہی سکوپ ہے آئیس کنڈیشن میں نے آپ کو کہا کہ یہاں تین مینا تو بھرپ ٹھنڈ آتا ہے تو یہاں گرونڈ بھی ایک ڈیٹ مینا ٹھیک رہتا ہے تو جتنا ہو سکے خاص کر اس آئیس ہوکی میں بچے لوگ پارٹسپیٹ کرے اور نیشنل انٹرنیشنل تک جانے کی کوشش کرے یہ ہمارا میسیج ہے سرچ تو ایک کوششن ہمیں بول گئے تھا علی صاحب کی ہماری چینل کے مدہم سے آئیس ہوکی لورس ہو ایڈمنسٹریشن ہو کالنسل ہو یا آپ کے کنسن کانسلر سو بی ڈی سیس ہو اس آئیس ہوکی کو لے کے اور پلیئرز آپ کی کیا لازٹ ہے آپ کی فروٹ فل میسیج ہوئی ہے آپ کے میرے کے مدہم سے میرے آئی ہی میسیجی خیار کر ہمارے لداک کے کرگیل کے یوٹس خیار کر ان چیزوں کو توجہ دے دے خاص کر رہے ہیں آئیس ہوکی کو لے کے اپنا قیمتی وقت کو وقتوں میں سے اگر آپ کو یہاں تھوڑی سی دلچسپی ہے تو ان چیزوں میں زیادہ فوکس دے کر ان چیزوں میں توجہ دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور ساد ہی ہمارے حیر آتھوریٹیز تک میرا یہ میسیج رائے گا لیکن جتنا ہو سکے یوٹ ان سرویج سرپورٹ کو ایک ڈریکشن دے کر خاص کر یہاں ونٹر ایکٹیویٹیز تھوڑا زیادہ چلا جائے بلاگ لیوال پہ ڈیوال اور خاص کر گھون لیوال پہ ان کو ابھی تھوڑا پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے سر جی شکریہ علی صاحب تو یہ تھے علی صاحب جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی کہ علی صاحب ایک سینئر آئیس ہوکی پلیئر ہے ساتھ ہی ساتھ یہ شکر چکتن ونٹر گیم ایسوسییشن کے ایک ایک ایکٹیو سدھستیہ بھی ہے پچھلے کئی سالوں سے پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے کلپ کھولا ہے اور کافی ٹریننگ وغیرہ کوچنگ وغیرہ انٹرنیشنل کوچ کے تھوڑا نیشنل کوچ کے تھوڑا یا اپنے لوکل کوچ کے تھوڑا پلیئرز کو ٹریننگ دے رہا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے جب سے انہوں نے کلب بنایا تب سے ان کے جدنے بھی پلیئر سے انٹرنیشنل کھیلے ہیں نیشنل کھیلے اور ڈسٹرک اور نیشنل لیول پر انہوں نے جو پلیئرز تیار کی تھی اپنی کلب کے تھوڑ انہوں نے ابھی تک بڑے بڑے ایونٹس میں پارٹسپیشن دی ہے اور ساتھ ساتھ ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن اور اٹرنیل ڈیمولیمنٹ کانسل سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہے کی آئیس ہاکی کو لے کے آئیس ہاکی کا کافی آگے جا کے فیوچر بھی ہے اور جتنا ہو سکے انفرسٹرکٹر کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ان پلیئرز کو لے کے ان کے اکامڈیشن کو لے کے آئیس ہاکی رنگ کو لے کے ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ان میں بھی دھیان دے ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن ان کو بھی تاغن دے کے اس گیم کو جتنا ہو سکے آگے لینے کی کوشش کر رہے مہمد شکیل مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ ساتارہ سوچینا فر مور اپدیت سبسکراب تو آر چانل کارگلتوڈی کلک دے شو لنکس انجوی وچنگ دے ویڈیوز لائک اس آن فیس بک اور فالو اس آن انسوگرام کیپ وچنگ کارگلتوڈی کیپ انجوی وچنگ کارگلتوڈی دے اونلی وائس آف کارگل لتاق